اسلام علیکم اچھا میں ٹاپک کا نام ہے سپورٹ اینڈ مومنٹ چیپٹر نمبر ٹو ہے سیکنڈ ایئر بایلو جی کا بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے جس کو ہم پوائنٹ وائز کر کے کلیر کرتے ہیں دیکھیں میرے پچھے جتنے بھی جاندار ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کس کے خلاف اگینس گریوٹی جیسے کہ سپورٹ دینے کے لیے ہر ایک جاندار کے اندر سکیلٹن موجود ہوتا ہے جو انیملز کو سپورٹ دیتے ہیں کچھ جاندار کے اندر ہ سپورٹ دیا جاتا ہے جس سیلز کی مدد سے ان کا نام کولن قائمہ سیلز ہے اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اڈلٹ پلانٹ ہو جاتے تو اڈلٹ پلانٹ کو سپورٹ دینے کی ذمہ داری جن سیلز کی ہوتی ہے بڑا ان کا نام ہے سکلیرن قائمہ سیلز ہے اسی طرح ہر ایک جاندار مومنٹ بھی کرتا ہے مطلب مومنٹ کا مطلب ایکٹ آف چینجنگ ہے یا چینج کرنا پلیس کو یا پوزیشن کو بائی انٹائر بوڈی یا بائی اٹس پارٹس او بوڈی ا اپنے پارٹس او بوڈی کے ذریعے سے یا مکمل بوڈی کی وجہ سے پلیس کو چینج کرنا یا پوزیشن کو چینج کرنا دے آرکول مومنٹ ہے اگر میں کہتا ہے پلیس کو چینج کرنا تو مومنٹ تو ہے مر اس مومنٹ کو نام دیا جاتا ہے لوکوموشن اور پوزیشن کو چینج کرنا سمپلی ہم نام دیتے ہیں دے آرکول مومنٹ ہے سب سے پہلے جو ٹاپک اس کا نام ہے سپورٹ ان پلانٹ میرے بچے یاد رکھے گا پلانٹ کے تین پارٹس ہوتے ہیں ایک نام لیف ہے ا ایک نام روٹ ہے اور ایک نام سٹیم ہے سب سے مین جو پارٹ ہے بڑا اس کا نام سٹیم ہے سب سے مین پارٹ مین پارٹ آف پلانٹ اس کو سٹیم ہے سٹیم کا مین رول ہوتا کیا ہے یہ سٹور کرتا ہے پروڈرٹس کو ویس مٹیئر کو ایون کے ایون یہ سٹیم یہ ایک سپلائی لائن ہے یہ سپلائی کرتی ہی ووٹر کو روٹ سے ایریل پار سکت پتوں تک لے کے جانا جڑوں سے پانی کو سپلائی لائن کون ہے بیٹرہ وہ سٹیم ہے اسی طرح پروائیڈ کرتی ہے سپور دیتی ہے کیسے موڈیفیکشن ہے وہ ساری کے ساری موڈیفیکشن آج ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلی موڈیفیکشن کا نام ہے ترگر پریشر جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں ان کے سیلز کے اندر یہ ویکیول ہے اپڑا یہ جو ویکیول ہیں اس کی یہ جو دوار ہے اس کی یہ جو ممبرین ہے اس ممبرین کو کہتا ہے ٹونو پلاس ٹونو پلاس کہتا ہے ممبرین وچ باؤنڈی ٹو ویکیول جو ممبرین ہوتی ہے ویکیول کی دیار کال ٹونو پلاس یہ ایم سی کیوز ایکٹیو ٹرانسپورٹ پمپ یہ آپ کو پمپ نظر آ رہے ہیں یہ جو ریڈ کلر کے میں نے بنایا ہے سارے کے سارے پمپ ہیں ان پمپ کا کام کیا ہوتا ہے آئینز کو باہر سے اندر پمپ کرنا جب آئینز کو باہر سے اندر پمپ کیا جاتا ہے تو اندر ایک کنڈیشن بن جاتی ہے ہائپر ٹونک کنڈیشن مطلب کہ آئینز کے زیادہ ہونے سے کنڈیشن کیا بن گی بیٹا ہائپر ٹونک کنڈیشن اس وجہ سے پانی باہر سے اندر اینڈو اوسموسیز کرتے اور پانی اندر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب پانی اندر آ جائے گا ویکیول کی اندر تو بیٹا یہ ویکیول ٹرجٹ ہو جائے گا اور ٹرجٹ ہونے سے وہ پانی اس دوار کے اوپر پریشر لگائے گا اور پانی کے پریشر کا نام ہوتا ہے ہیڈو سٹیٹک پریشر ہے اور اس دوار کا نام کی ہے ویکیول کی دوار کا دیارہ کول ٹونو پلاس ہے کیا نام بیٹا ٹونو پلاس ہے اور یہ جب یہ ٹرجٹ ہو جاتا ہے تو پلانٹ کو سپورٹ ملتی ہے تو میں نے جو کچھ بتایا ہے میں ون بائی ون کر کے بت کہ جتنے بھی لیونگ سیلز ہیں وہ اپنے ادھر ووٹر کو اپٹیک کرتے ہیں اسموسیس کے ذیرے سے جیسے لیونگ سیلز کس کے بیٹے اپی ڈرمال سیلز کوٹیک سیلز اور پیت سیلز جیسے ممبرین وویکیول جو ممبرین وویکیول جس کا ٹونو پلاسہ اس کے پاس ایکٹیو ٹرانسپورٹ پمپنگ سسٹرم ہے جو پمپ کریں گے آئینز کو انسائیڈ دا ویکیول جب وہ آئینز کو اندھر کریں گے تو ڈیویلپ ہو جائے گی ہائیپر ٹونک کنڈیشن جس ورہ سے ووٹر موو کرے گا فروم آؤٹسائیڈ تو انسائیڈ آف ویکیول وہ باہر سے اندر کی طرف آئے گا جب وہ آئے گا تو میرے بچے ہائیڈر سٹیٹک پریشن پرڈیوس ہوگا سیل ترجید حالت میں ہو جائے گا تو اس حالت کی وجہ سے کیا ہوگا پلانٹس کو ریجیڈٹی ملے گی ترجیڈٹی ملے گی اور ریجیڈٹی ملے گی اگینس وینڈ سٹریس اور میرے بچے جتنے بھی پلانٹ ہوگا وہ بینڈ نہیں ہوگے بینڈ کیوں نہیں ہوتے کیونکہ اس کو ترجیڈٹی اور ریجیڈٹی مل رہی ہے بڑھا ترجیڈ آف ویکیول کی مدد سے یہ تو پہلا تھا سپورٹ کا طریقہ کار دوسرا جو پلانٹ کو سپورٹ ملتا ہے وہ واسکیولر بندل اب واسکیولر بندل میں میرے بچے پنی ہوتا تف ہوتی ہے انکسٹینسیبل ہوتی ہے اور رنگ فارم اس کی ارنجمنٹ ہوتی ہے سٹیم کے اندر اب بیٹا جو زائلم نے اس کا بڑا کام کہا جو پلانٹ ہے اتنا ویٹ کو بیئر کرتا ہے اس کی جو بیرنگ ابیلٹی ہے نا وہ زائلم دیتی ہے زائلم نے اس کو وزن اٹھانے کی ابیلٹی دے دی ہے اس نے پروائیڈ کیا ریزیسٹنس اگینس وینڈ سٹریس تو یہ میرے بچے وینڈ سٹریس کے خلاف میرے بچے کیا دیتی ہے ریزیسٹنس دیتی ہے تو جتنی مرضی تیز ہوا چلے پلانٹ کھڑا رہتا ہے اس کے خلاف میرے بچے جو ریزیسٹنس دینا وہ زائلم کا کام ہے زائلم ایک سٹیل روڈ کی طرح ہے سٹیل روڈ کی طرح پورے سٹیم کے اندر موجود ہے یہ سٹیل روڈ کا نام کے بڑا دیار کولڈ زائلم ہے اکثر پلانٹ کے واسکیولر بندل جس میں زائلم اور فلویم آتا ہے ان کو سٹرنٹ دینے کے لیے ان پلانٹ کے پاس اڈیشن ہوتی ہے سکلیرن کائمہ فائبرز کی اور آپ نے یاد رکھنا واسکیولر بندل جس کے پاس سکلیرن کائمہ فائبرز موجود ہے سٹرنٹ کے لیے اس سٹرکچر کو نام دیا جاتا بندل کیاب جیسے سن فلاور کے پاس ہوتے ہیں تو سن فلاور اس کے پاس یہ جو سٹرکچر بنتا ہے بندل کیاب بیٹا بندل کیاب کیا ہوتا کیا ہے what is بندل کیاب بندل کیاب کیا ہے واسکیولر بندل پلس سکلیرن کائمہ فائبرز کیوں ہیں تاکہ وہ سٹرنٹ دے سکے اس کو بڑا واسکیولر بندل کو اس کے بعد میرے بچے سپورٹ دینے کے لیے دیسری جو چیز اس کا نام سپورٹن ٹیشوز ہے سپورٹن ٹیشوز میں دو نام آتے ہیں کولن کائمہ سل ایک نام آتا ہے سکلیرن کائمہ سل کولن کائمہ سل لیونگ سلز ہوتے ہیں سکلیرن کائمہ پہلے لیونگ ہوتے ہیں ٹیشوز بڑے ہونے کے بعد میں مچور ہونے کے بعد یہ non living cells میں چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ بعد میں یہ اپنے آپ کو ڈیڈ کر لیتے ہیں کولن کائمہ سلس لوگایک Sortie پہلے لیونگ ہوتے ہیں مگر سکلیرن کائمہ باد میں وجب پرطا precisely اس کے پاس لیک کرپلاس مان niin ہے second اس کے پاس skینڈی والم نہیں ہوتی اس کے پاس دکھئی Оلیونگوں کو جب پاس اس کے پاس monter別 پہلے لیونگ سلس میں حسنا جب پس کینڈی والم ہوتی ہو تا ہے جبست..." دیکھا دائے کولن قیمہ کے پاس انگولر تھیکننگ ہوتی ہے پرائیمری سل وال کے پاس انگولر þیکننگ نہیں ہوتی جس کا نام ہے سکلیرن قیمہ ہے جو کولن قیمہ یہ هربیشیس پارٹ پورے پلانٹ کا نرم نازق پارٹ ہے ہربیشیس پارٹ، اس کو سپورٹ دینی کولن قیمہ کا کام ہے اور جو سارے پارٹس کو سپورٹ دینی تو اسکلیرن قیمہ کولن کیمس سلس الاسٹریک ہوتے ہیں الانگیٹڈ ہوتے رہتے ہیں بڑے ہوتے رہتے ہیں الانگیٹ ہوتے رہتے ہیں جب گروت ہونا سٹارٹ ہوتی ہے لیف کی اور سٹیم کی تو سٹیم کی اور لیف کی گروت کے ساتھ یہ بھی الانگیٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھی الانگیٹ ہوتے رہتے ہیں اپنے آپ کو نرم رکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب جو سکلیرن کیمس کی آگے فردہ تھری ٹائپس ہے ایک فائیبرز ہے سکلیرڈ ہے اور ویصل یہ تینوں بڑے ا fingihatischen Guy's ہے فائبرز کا ایک اور نام ہے پیپر میں اکثر ٹریورڈ کے نام سے آجاتے ہیں اسے کا ایک اور نام ہے یہ جو فائبرز ہوتے ہیں یہ لونگ ہوتے ہیں یہ دیکھ سٹے ہیں لونگ ہوتے ہیں سلنڈری کل ہوتے ہیں یہ آپ کو فاؤنڈ ہوتے ہیں واسکیولر بندل کے اندر موجود ہے سکلیرڈ یہ دیکھ سٹے ہیں شوٹر ذن فائبرز ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو فاؤنڈ ہوتے ہیں سیڈ کوٹ اور نٹ شیل کے اندر مطلب ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں موپھلی موپھلی کا جو آپ کو شیل نظر آتا ہے جو اس کا کوٹ نظر آتا ہے اس کے پاس یہ ہوتا ہے اخ روڈ کا جو کوٹ ہے اس کے پاس یہ ہوتا ہے جیسے آپ جیسے پشتا پشتا جو آپ کو کوٹ نظر آتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے جو بھی سیڈ کوٹ ہوگا نٹ شیل ہوگا اس کی مضبوطی کے لیے جو ہوتے ہیں سکلیرین کا امس کا نام سکلیرین ہے ویسلز ہوتا ہے جس کا نام ٹریک ہے یہ لونگ ٹیوبولر سٹرکچر ہوتا ہے لمبے ٹیوبولر سٹرکچر ہے ایون کے ویسلز آپس میں ٹوگیدھر جوائن ہوتے ہیں اور لونگ پائی بنا دیتے ہیں اور یہ لونگ پائی کا کام کیا ہوتا ہے یہ زائلم کی اندر نظر آتے ہیں اور یہ دیسے دیسے لونگ پائی بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے ویسلز آپس میں مل کر ایک لمبا سا پائی بنا دیتا ہے پانی کے ٹرانسپورٹیشن کر سکے دوسرا چپٹر سٹارٹ ہو چکے نام سپورٹ اینڈ مومٹ بڑا آسان اور سمپل سا چپٹر ہے ون بائی ون کر کے سارے ٹوپک اپلوڈڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ سارے ٹوپک کو یاد کریں ایسے ہی اس کو پیپر میں لکھ دیں آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے یہ آسان سے ٹوپک ہے جس کا نام سپورٹ اینڈ پلانٹ ہے اوکی بڑا اللہ حافظ